حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات سحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے بہت اہم ترین خبریں کچھ ویرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی کس طرح بلیک میل اور قتل کی واردات پیش آئی ہے طلبہ اور طالبات میں دلیت خاتون نے کھانا بنایا تو کس طرح طلبہ نے انکار کیا کھانے سے نئے آئی ٹی قانون کے مطابق کس طرح بیس یوٹیوب چینل پر پابندی لگائی ہے مرکزی حکومت نے مہاراشتہ اور کندڑا تنظیموں کے درمیان میں کس طرح سے اس وقت کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے بلگام سرحد پر کرناٹک میں دلیت ملازم کو کس طرح سے صفائی کے لیے مجبور کیا گیا مین ہول دہلی میں کتوں کی جو دہشت ہے تو متحدہ عرب امارات سے بہت ہی افسوسنا خبر آ رہی ہے سینیما سنسرشپ ختم کر دی گئی ہے سینیما سنسرشپ کیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا وابال آئے گا یہ بھی میں بیان کروں گا لکشیدیب میں جمعہ کوئی اسکولوں میں چھٹی نہیں ہوگی اب سے دہائیوں پرانا ذابطہ ختم کرنے کی خبریں آ رہی ہیں تو گنگا ایکسپریس میں بھی اڈانی کے حوالے ہو چکا ہے اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفیس میزائل سسٹم کی بات ہوگی تو کس طرح چار ہزار پرانے ڈی این اے سے ملا دیا ساری ہندوستانیوں کو آریسز کے مکھنڈ نے اور ماب لنچنگ بل منظور ہوا ہے جھارکنڈ میں عمر قید اور بھی سزا کی تفصیلات رکھوں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ اب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگ کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین گرامی آئیے سب سے افسوسنا خبر جو آئی وہ آئی ہے آج متحرہ عرب عمارات سے اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پلیس 18 اور پلیس 21 یہ پورن فلمیں ہوتی ہیں آیاشی تو تھی متحدہ عرب عمارات میں اور بہت ساری غلازتیں بھری ہوئی تھی یہاں پہ اب جو ایک اور غلازت بچی ہوئی تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے متحدہ عرب عمارات یویے ای نے سینیما سنسرشپ ختم کرنے کا اعلان کیا عرب میڈیا کے مطابق یویے ای نے ملک میں سینیما گھروں میں فلموں کی نمائش کے لیے سینسرشپ ختم کرتے ہوئے پلیس 21 پلیس 21 ریٹنگ متعارف کرا دیا ہے ریپورٹ سے مطابق متحدہ عرب عمارات کے میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی آفس نے سینیما میں فلموں کی نمائش کے لیے پلیس 21 کیٹیگری متعارف کرا دی جس کے بعد سینیما گھروں میں 21 سال سے زائد عمر افراد فلم کا انٹرنیشنل ورجن دیکھ سکیں گے میں آپ کو جلتے ہلتے بتا دوں اس کی تفصیلات میں غیر بغیر کہ سینسرشپ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی فلموں میں جو سیکس ویجون ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سنجیدہ طبخہ جس کو بیٹھ کر کے نہیں دیکھ سکتا میڈیا یا سینیما گھروں میں آپ یوں کر سکتے کہ پورن ہی ہے بالغہ شخص جس کو دیکھتے ہیں اب اس طرح کی سینیما جو ہے یہاں پر جو ہے پورا سینسر ہو کر کے آیا کرتی تھی اس طرح کے مناظر جو بےہدہ ہوتے تھے گھٹیا ہوتے تھے وہ جو ہے ہٹا دیا جاتا تھا سینسرشپ ہو کے آتی تھی تب جا کر کہ اجازت ملتی تھی اب وہ بھی ختم کر دیا یعنی کہ اب آپ یہاں کے سینیما گھروں میں بیٹھ کر کے گندی فلمیں دیکھ سکتے ہیں اگر واضح اور صاف الفاظوں میں کہا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے سینسرشپ کو ختم کرنے کا داخلے کے موقع پر اکیس سال عمر کی درجہ بندی پر تو سختی سا عمل کیا جائے گا لیکن ظاہر سے بات ہے کہ اس طرح کی گندی فلمیں علل اعلان دکھانے کا اگر یو یہی نے فیصلہ کر لیا ہے سینیما گھروں میں تو اب بچ کیا رہ جاتا ہے ان عرب ممالک میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے جو یو یہی سے آئی ہے یعنی کہ اب وہ بے حیائی کی پوری حدے پار ہو جائیں گی سینیما گھروں میں اس طرح کی گندی فلمیں دیکھ کے آنے کے بعد انسان کا ذہن کیا ہوتا ہے اور کیا ساری چیزیں ہیں یہ خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میں جو اس کی تفصیلات میں نہیں جانا یہ بہت ہی افسوسناک خبر آرے متحدہ عرب ممالک اس طرح لکش دیپ میں بھی اب جمعہ کو اس کلوں میں چھٹی نہیں ہوگی جمعہ کس قدر مخصوص دن ہے مسلمانوں کے لیے کس طرح بابر کا دن ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ کی سامنے واضح ہے مسلم اکسریتی جزیرہ مانا جانے والا لکش دیپ میں جمعہ کو اس کلوں میں چھٹی نہیں ہوگی لکش دیپ کے محکم تعلیم نے ایک نیا کیلنڈر تیار کیا اس میں اس کلوں کو جمعہ کی دن کام کرنے اور تمام اتوار کو چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے کئی دہائیوں سے چلے آرہے زابطے کی مطابق جمعہ کو اس کلوں میں چھٹی ہوتی تھی اب اس زابطے کو بدل دیا گیا پی ٹی آئی کے ایک ریپورٹ کی مطابق لکش دیپ کے ایمپی محمد فیصل نے کہا کہ چھے دائی قبل جب جزیروں میں تعلیم کو فروغ دینوں کے لئے اسکول کھولے گئے تھے تو جمعہ کو چھٹی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور ہفتے کو ہافڈے ہوتا تھا یہ فیصلہ اسکولوں کے کسی بھی باڈی زلا پنچہ ہے تو مقامی ایمپی کے ساتھ باکچیت کی بغیر لیا گیا تھا کہا کہ ایسا فیصلہ عوام کی حقوق کے لئے سہی نہیں یہ انتظامیاں کا ایک طرفہ فیصلہ ہے بلدیاتی نظام میں جب بھی کوئی بدلاؤ لائے جاتا ہے تو اس پر لوگوں سے بحث کی جانی چاہیے سرکاری ذرائع نے کہا ہے کہ انتظامیاں نے طلبہ کی مناسب حاضری سیکھنے کے عمل کی ضروری منصوبہ بندی کو یقینی بنانے کے لئے اسکول اوقات اور اسکول کو باقیدہ سرگرمیوں میں تبدیلی کی ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لکش دیپ میں کیا کچھ تبدیلیاں پہلے سے لائی گئی ہیں مسلمانوں سے وابستہ ایک ایک نشانی کو کس طرح مٹانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں اور اسی کے سلسلے میں بھی یہ مانا جا سکتا ہے خط میں لکھا کہ لکش دیپ کی نسلی آبادی مسلمان ہے اور ان کے عقیدے کے مطابق جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے جمعہ کی دن نماز جمعہ ادا کرنا ایک مذہبی عمل سمجھا جاتا ہے انہوں نے انتظامیاں سے سپارش کی کہ ان منتخب نمائندوں اور دیگر شٹیک ہولڈرز کا وجلاس بلایا تاکہ اس مسئلے پر بات کی جا سکے لیکن آپ اندازہ لگائیں اس وقت وی جی پہ آنے کے بعد یہ ساری چیزیں بہت ساری بدلہ ہو رہی ہیں عرب ممالک کا یہ حالات ہے تو آپ اندازہ لگائیں یعنی کہ عالمی سطح پر ایک مرزم طور پر سازش چل رہی ہے یہ واضح اور الفات ذات پاتھ کی طرح تنبہ میں پایا جاتا ہے اس کا اندازہ اس خبر سے بھی لگا سکتے ہیں اتراکنڈ میں اسکول کے بچوں نے صرف اس وجہ سے کھانا نہیں کھایا کیونکہ جس کھانے کو پکاتی ہے اس خاتون کا تعلق دلت اپنے سے ہے کھانے والے طلبہ جو بعض طلبہ تھے وہ اپنے آپ کو جو ہے بڑے یعنی جیسے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں عالی ذات سے اس ذات سے تاؤر رکھتے ہیں کہتے ہیں انکار کرنے کے بعد اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات کس قدر رچ بز گئی ہے دیکھئے جن طلبہ نے انکار کیا ہے ان کا تعلق چھٹی سے آٹھویں جماعت کے درمیان میں ہے اب یہ عمر ہی کیا ہوتی ہے یہ چمپاوت زلے کے اول نامی اقدیہات آتا ہے وہاں کے طلبہ کی جانب سے یہ ہرطال ہوا ہے یہ احتجاج ہوا ہے کہ جو ہے دلت خاتون سے بنایا گانا کھانا انہیں کھائیں گے بتایا جا رہا ہے کہ شروع شروع میں تو کھانا کھا رہے تھے لیکن اس کے بعد کھانا بند کر دیا ستاون جملہ پڑتے ہیں اس میں صرف سولہ بچے ہی کھانا کھاتے ہیں باقی بچے جو ہے اپنے گھر سے کھانا لاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے پکانے والی کا ذات جو ہے دلت ہے تو ناظرین گرامی یہ حالاتیں بھارت کے اندرونی سطح پر سامنے آ کر کی جتنا بھی دعویٰ کیا جائے ناظرین گرامی آئیے بیس یوٹیوب چینل کو مرکزی حکومت نے اس پر پابندی آئیت کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ یوٹیوب چینلوں اکثر ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے پندرہ چینل بیس چینلوں میں اور ان چینلوں پر الزام لگایا گیا ہے کہ جو ہے نیا پاکستان اور اس طرح کے بنے ہوئے لگاتار جو ہے نیک ٹروت اور فورٹی ایٹ نیوز اور جنید حلیم آفیشیل ایسے بہت سارے چینلز ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ لگاتار یہاں کے ہندوستان کے اندرونی معاملات میں گفتگو کرتے ہوئے بھارت کے خلاف جو ہے لگاتار الزامات لگائے جا رہے تھے اس میں چاہے کسانوں کے سلسلے میں ہو جو احتجاجات ہوئے ہیں اس سے پہلے جو بھی معاملات ہیں انٹریجنس جو انٹر سرویسس انٹریجنس کہا جاتا ہے ان کی مدد سے یہ ساری یوٹیوب چینل چلائے جا رہے تھے پاکستان کے اور بھارت کے خلاف نفرت پھیلانی کی کوششیں ہو رہی تھی اس وجہ سے ان ویب سائٹ کو اور ان تمام چینلوں کو آئی ٹی نئے قوانین کی تحت جو ہے فوری طور پر برن کرنے کا مطالبہ پابندی لگانے کا مطالبہ یوٹیوب سے بھی کیا گیا ہے ساری چیزیں جو ہے تفصیلات فراہم کی گئی ہیں یہاں کے ایک سینئر افسر کی جانب سے جو وزارت اطلاعات سے مل رہی ہیں تو ناظرین گرامی اس طرح سے جو ہے اندرونی معاملات میں بیرون ملک میں بیٹھ کر کے اس طرح سے کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے بدنام کرنے کا الزام لگاتے ہوئے ان چینلوں پر پابندی لگانے کی بات گئی ہے لازم جیسا کہ میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی آپ لوگ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اس وقت مہاراشترا اور کرناٹاکہ کا درمیان سرحد کو لے کر کہ حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں سرحدی شہر بیلگامی یا بیلگام تقریباً ایک ہفتے سے کشیدہ ہے کرناٹاک مہاراشترا سرحد پر واقعی خوشحال تجارتی اور چھاؤنی شہر بیلگامی سن 1956 میں ان کی تنظیمی نو کے بعد سے دونوں ریاستوں کے درمیان تنازی کی وجہ بنا ہوا ہے دونوں ریاستوں نے اس شہر کو لے کر بہت سی لڑائیاں لڑی اور امام الاب سپریم کورٹ کے سامنے ہے اگرچہ جسٹس ایم سی مہاجن کمیشن نے پچاس سال پہلے فیصلہ کیا تھا کہ بیلگام کرناٹک کا ٹوٹ حصہ ہے جبکہ مہاراشترا اب بھی اس کا مقابلہ کر رہا ہے تازہ ترین پیشرفت ایک ہفتہ قبل شروع ہوئی جب ایک کندرہ حامی تنظیم نے مہاراشترا کی تنظیم مہاراشترا یک کرنٹ سمی تھی کہ رہنما کا مو کالا کر دیا اور یمی ایس نے بیلگام کو مہاراشترا میں شامل کرنے کا مطاربہ کرتے ہوئے ایک احتجاج کے احتمام کیا تھا وہ اس نے فوری طور پر دو در جن سے زیادہ کندرہواز کارکنوں کو قتل کی کوشش کے الزام میں گریفتار کیا اور انہیں جیل بھیٹ دیا اس کی وجہ سے کندرہ کبھر میں لوگوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر مضمت کی گئی ایک دن بعد کچھ مراتی تنظیموں نے پڑوسی ریاست مہاراشترا کی کولاپور شہر میں کندرہ کا جھنڈا جلا دیا کندرہ تنظیموں نے بھی اس کی مضمت کی ایک دن بعد کچھ کندرہ کارکنوں نے بنگلوروں میں شیواجی کی مجزموں کو توڑ پڑ کرنے کی کوشش کی جوابی کاروائی میں یمییس نے سنگلی رائنہ کی مجزموں کو توڑ دیا تو ہندوستان میں جنگ آزادی میں شریک رہے سنگلی رائنہ کندرہ کا ایک ثقافت آئیکن ہے اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اس واقعے نے کندرہ تنظیموں کو یمییس پر پابندی لگانے اور مہاراشرہ میں کندرہ پرچم کو جلانے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرنے پر اکسایا ہے بلکہ ابن ناظرین گرامی اس وقت یہ سردی جھگڑے اس وقت بڑھتی جا رہے ہیں اس لئے کہ برگام کو لے کر کہ پہلے سے جب معاملہ کوٹ میں ہے تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یمییس وہ اپنی زبان اور ثقافت کو لے کر لڑتے ہیں تو کندرہ کی تنظیمیں اپنی زبان اور ثقافت کو لے کر اور برگام کیونکہ سردی علاقہ ہے تمام چیزوں کی بیچ میں اس وقت حالات بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں سرد کے قریب اس لئے کہ کوئی شواجی کا پتلے کو نظر آتش کر رہا ہے تو کوئی سنگولی رائنہ کو اور اس طرح سے دونوں درمیان دوریاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو ایک ویڈیو اس وقت دکھاؤں کہ راہول گاندی نے کس طرح سے دلال میڈیا کو اب جواب دینا شروع کر دیا ہے الگ الگ طرح کے لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں کھچاتا نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح جو ہے راہول گاندی جس طرح میڈیا کو گودی میڈیا اور دلال میڈیا کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کی ویڈیو بھی لگاتار وائرل ہوتے جا رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح جواب دیا ایک میڈیا کو جب ان پر سوال کیا جا رہا تھا دیکھیں سرکار کی دلالی مت کرو فارمارکیلر شرم کرو شرم کرو شرم کرو ناظرین گرامی لکشہ دیب سے ہی آج ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے ان مچھلیوں کے آپ اس کو دیکھ لیں یہ بھی جو ہے یہ جو مچھلیاں اڑھ اڑھ کر کے سامنے لائی جا رہی ہیں یہ ٹونہ فشک کہلائی جاتی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کے بٹرا نامی آئس لینڈ میں جو لکشہ دیب میں ہی ہے وہاں پر ایک جال میں بڑی تعداد میں جو بہت ہی پسندیدہ ہوتی ہے یہاں کی لوگ کی مچھلیاں پسی اور بڑے پیمانے میں پھسنے کے بعد یہ جو ہے منظر خید کر کے اس کو وائرل کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مقامی سطح پر تمام لوگوں نے اس منظر کو دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے جب ایک بڑے جال میں ایک خاص مچھلی کہلائی جانے والی تنافش جو ہے وہ جو ہے اس وقت ان کے جال میں پھنس گئی تھی اور منظر اس وقت بہت زیادہ وائرل بھی کیا گیا ناظرین اگرامی چالیس ہزار سال پہلے کا ڈی این اے کا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن جب کوئی دعوے کے ساتھ کہے تو آپ کیا کہیں گے یہاں ڈی این اے کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کل آر ایس اس میں اور بالخصوص آر ایس اس چیف مہن بھاگوت کبھی تمام کا ڈی این اے ایک ہونا تمام بھارتیوں کا ہندو ہونا اس طرح کے بیانات سے جو لگاتا ہے سرقے میں رہتے ہیں اب ہیماچل پردیش کے دھرم شالہ میں بھاگوت بیان کرتے کرتے چالیس ہزار سال پرانا ڈی این اے یہ کھونے اور کس طرح یہ ہستی مٹی نہیں ہماری جو علامہ اقبال کا ترانہ ہے اس کے بھی کچھ اشار پڑھ کر کہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ سے یہ ویڈیو لگاتار وائرل ہو رہی ہے ظاہر سے بات ہے کہ اگر کوئی چالیس ہزار سال پہلے کے ڈی این اے ٹیشٹ کی بات کریں اور وہ بھی موہن بھاگوت جیسے لوگ تو ظاہر سے بات ہے کہ اس پر تو تنقید ہو گئی اور لگاتا تنقید ہو رہی ہے لیکن آپ اس بیان کو ضرور سنیے ہم یہاں پر ہے پکے اور چلتے آ رہے ہیں چالیس ہزار سال پورو سے بھارت کے سب لوگوں کا ڈی اے نے آج کے لوگوں کا سمان ہے کہ آج کا ڈی اے نے میں پھر رہا ہے کوئیسی ہوا میں بات نہیں کی میں نے ہوا ہے راکھے گھڑی میں سے بھی وہیں صدہ ہوتا ہے تو انسامان پورو جو کو ان پروزوں پورو جو کے کارن اپنا دیش پھلا بھلا اپنی سانسکرٹی آج تک چلتی آئی یونانا مصر روما سب مٹ گئے جاتے کچھ بات ہے کہ ہزت کی مٹی نہیں ہماری اس کچھ بات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے لیے تیاد بلیجان ہوئے ہیں اور ایسا کرنے والے ہمارے پوروز ہمارے گورو کے لیچے ہیں ہماری مستہ ان کے پرتی ہمارا سممان ان کے پرتی ہے ہم انکران ان کے جیون کا کرتے ہیں ناظرین اگرامین ملک کے ائر ڈیفنس سسٹم کو مضبوطی دیتے ہوئے دستانی فضائیہ اس فور ہنڈرڈ آئی ایف ائر ڈیفنس سسٹم کے اسکواڈرون کو پنجاب سیکٹر میں تینات کر دیا گیا ہے بلکہ تینات کرنے جا رہی ہے انڈین ایڈ فورس کی اس قدم سے چین اور پاکستان کی جانب سے آسمان کے ذریعے آنے والے ہر چیلنس سے نمٹنے میں مدد ملے گی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت کے ذراعے نے نیوز ایجنسی این ای کو اس بات کی اطلاعات دی ہیں سرکاری ذراعے نے بتایا کہ اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس میزائل سسٹم کی پہلی اسکواڈرون کو پنجاب میں تائینات کیا جائے گا اس ائر ڈیفنس سسٹم کی تائینات سے چین اور پاکستان سے جس قسم کے بھی آسمانی فضائی طور پر اگر کوئی حملے ہوتے ہیں کسی بھی طرح کی نشانہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے تو پھر ہر چیلنس سے نمٹنے میں آسانی ہوگی اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ویسے بھی اس فور ہنڈرڈ جو رشیہ کا بنائے ویسے میزائل سسٹم یہ پورے عالم میں مشہور ہے اسی کے خریدنے کے چلتے جو ہے امریکہ نے ترکی کو وہ تیارے جس کا محایدہ ہوا تھا اس کو دینے سے انکار کر دیا تھا بہت کیف انڈیا نے یعنی بھارت نے اس وقت جو ہے چیزوں کو خرید کر کے اپتائینات کرنے کا پہلا مرحلہ بھی پورا کرنے جا رہا ہے ناظرین اگرامی اسرائیل کی حکومت اپنی فوج کو کس طرح قاتل بناتی ہے اور قتل کرنے کے لئے کس طرح لائسنس دیتی ہے اس کے حالیہ فیصلے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی کہ یہ حکومت بھی قاتل ہے اور خونی ہے چاہے دنیا میں کسی بھی طرح کا اپنا چہرہ پیش کرنے کی کوشش کریں اسرائیلی فوج کے اعلی قیادت کی طرف سے فلسطینی شہریوں بالخصوص سنگ باری کرنے والوں کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں گولی مارنے کے نئے احکامات پر فلسطینیوں میں خوف و حراس کی نئی لہر دوڑ گئی ہے یعنی کہ صاف طور پر یہاں کی اسرائیل فوج کے اعلی قیادت اپنے فوجوں کو کہہ دیئے کہ وہ فلسطینیوں کو مارے جب یہ آثارٹی نہیں تھی تب ہی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کہ کس طرح فلسطینیوں کو مظلوم فلسطینیوں کو قتل کر دیتے تھے اور شہید کر دیتے آپ جانتے ہیں یہ قاتل خونی فوج کو اب باقیدہ لائسنس بھی مل گیا ہے گولی باری کے حوالے سے اسرائیل فوج کی طرف سے منظور کی گئی نئی پالیسی نے فلسطینی اداروں عوام کو خوف میں ڈال دیا نئی اسرائیلی پالیسی کے بعد فلسطینی شہریوں کی زندگیوں کے بارے میں فکر مند ہیں خاص طرح پر وہ لوگ جو قابض افواج اور آبادکاروں کے طرز عمل کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے خشات بڑھتے جا رہے ہیں اتوار کے روز اسرائیلی فوج کی کمان نے اپنی فوجیوں کو نئی ہدایات جاری کی جن میں فوجیوں کو فلسطینیوں پر طاقت کے استعمال کو اسعاد دی گئی نئی پالیسی کے تحت پہنے سے بے لگام اسرائیلی فوجی نہتے فلسطینیوں پر گولیاں چلا سکتے ہیں اس سے قبل اسرائیلی فوج کی طرف سے ہدایت تھی کہ فوجی صرف اس وقت گولی چلا سکتے ہیں جب انہیں جان کا خطرہ لائق ہو چھوٹی چھوٹے بات کو لے کر کہ آپ جانتے ہیں چاکو ہاتھ میں ہو نہ ہو چاکو سے حملہ کرنے کا الزام لگا کر کہ کس طرح راہ چلتے محصول فلسطینیوں کو لوگ قتل کر دیتے تھے اور اس کی کئی ویڈیوز ہم نے آپوں کے سامنے دکھائی ہیں تصویریں اب جو ہے اس طرح ان کو باقیدہ کھولی چھوٹ دے دی گئی یعنی قاتل اور خونی بنا دیا گیا ہے اخبار یروشلم پوشت کے مطابق نئی ہدایت اسرائیلی فوجیوں کو فلسطینوں پر پتھر پھنکنے والوں اور پیٹرول بم پھنکنے والوں کو گولی مارنے کی اجازت دی جانے کے بعد ایک خبر سرکروں میں آگئی ہے ناظرین اگرامی یہ ہے قاتل قوم خونی قوم اور خونی فوج جو لگاتا جو ہے مختلف حوالے سے فلسطینیوں کو سعید کرنے کے بہانی ڈھونٹے رہتی ہے ناظرین اگرامی بھارت میں ماپلنچنگ کی سلسلے میں تو آپ جانتی ہیں بھیٹ کی وجہ سے لوگوں کی جان گئی ہے معصوموں کی جان گئی ہے اب اس جانب پہلا قدم اٹھاتے ہوئے جھارکند اسمبلی سے انصداد ماپلنچنگ بل منظور کر لیا گیا ہے جہاں لگاتار یہ مطالبے بڑھتے جا رہے تھے کہ جو ہے جو ماپلنچنگ میں ماپلنچنگ میں معصوموں کو مارا جاتا ہے اس سلسلے میں قانون بنایا جائے سخت سخت قانون بنایا جائے اب جھارکند کی ہمین سرین حکومت نے ماپلنچنگ کے واقعات پر خطغن لگانے کے لیے انصداد ماپلنچنگ بل کو ریاست اسمبلی سے منظور کر لیا جھارکند انصداد ماپلنچنگ بل دوہزار اکیس کے مسودے کی مطابق ماپلنچنگ کا جرم ثابت ہونے پر عمر قید بامشقت اور پچیس لاکھ روپے کی جرمانے تک کی سزا دی جا سکتی ہے اور اس قانون کو باقیدہ اس وقت منظور بھی کر لیا جانے کی خبریں چھارکند سے آ رہی ہیں باقید ناظرین گرامی ایک اہم ترین خبریں تھی جس پر تفسر ہوئے خود دیکھیں دوسرے دکھ پھیلانے کی کوشش کریں لنکوں بھی شیئر کریں دارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگ کی ذمہ دارے ہیں مجھے اجازت ہے السلام علیکم وآہمت اللہ وبرکاتہ